یہ کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں نیچرل کی بلیچ کریم بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی جسے آپ بہت آسانی سے گھر پہ بنا سکتے ہیں اور بازار کی کیمیکل ویلی بلیچ سے آپ جو ہے وہ چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں جو بلیچ کریم میں آپ کو بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی اس سے لڈکے اور مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بال بھی گولڈن نہیں ہوں گے اور آپ کی رنگت بھی نکھر جائے گی کیونکہ بلیچ کریم کو مرد لڑکے جو ہے وہ چہرے پر اپلائی نہیں کر سکتے اس طرح سے کہ ان کے بال گولڈن نہیں ہوں جانا یہ واقعی بری بات ہے اس طرح سے وہ اپنے بازوں پر ہاتھوں پر بھی بلیچ نہیں کر سکتے گردن پر بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ بلیچ کریم جو میں آپ کو بتاؤں گی اس سے آپ سب آسانی کے ساتھ اپلائی کرسکتے ہیں اس کا رزلٹ آپ کو بلیچ کی جیسا ہی ملے گا لیکن اس سے آپ کے بال گولڈن نہیں ہوں گی آپ اپ اسے گردن پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں بازوں پر اپلائی کر سکتے ہیں چہرے پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہاتھوں پاؤں پر تو کری سکتے ہیں اس کو آپ ہفتے میں 3 بار دہورا سکتے ہیں یا تو ہفتے میں ایک ایک دن چھوڑ کے تین دن اپلائی کر لیں یا کنچنیوز لیے آپ تین دن اپلائی کر لیں یعنی ہفتے میں تین دن اپلائی کرنے کے بعد چار دن اپلائی نہیں کریں اور اس کو آپ نے دوبارہ ہفتے بعد یا تس دن کے بعد دہرانا ہے ٹھیک ہو گیا تمام باتیں میں نے آپ کو بتا دی آپ جلدی سے چلتے ہیں کہ ہم نے اس پلیچ کریم کو بنانا کس طریقے سے ہے آپ کو اس سے بہت اچھا ریزرٹ ملے گا سب سے پہلے آپ کو بیکنگ سوڈا چاہیے میٹھا سوڈا جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں آپ کو ایک بیٹا تین چمچ یعنی آدھے چمچ سے کم ایک چمچ کا تیسرا حصہ یعنی آپ کو چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے رائس فلوڑ لینا ہے چاول کا آٹا اسے آپ گھر پہ بنا لیں گھر میں چاول پڑے ہوں گے اس کا بری گرینڈر میں گرینڈ کر کے آٹا بنا لیں اس کا آپ کو ایک چمچ چاہیے اس کے بعد ہمیں لیمن جوز چاہیے گرمیا لیمو بھی گھر پہ ہی ہوتی ہے لیمو کا راس آپ کو ایک چمچ چاہیے اس کے بعد آپ کو چاہیے شہد ایک چمچ اور آپ کو روز وارٹر گلاب کا رکھ چاہیے ایک چمچ اس کے بعد آپ کو سوٹنگ لوشن چاہیے اگر نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی لوشن اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آدھا چمچ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلیوں کہ اگر آپ کے پاس سٹرائز فلوڑ نہیں ہے تو آپ اس میں میدہ شامل کر سکتے ہیں یا آپ اس میں گندم کا آٹا بھی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا اس کو بنانا کیسے تمام چیزوں کو سٹیپ بے سٹیپ ہم ایڈ کریں گے ایک ہی دفعہ نہیں تمام چیزوں کو سٹیپ بے سٹیپ ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کہ یہ اس طرح کی کریم بن جائے گی فوم کی شکل میں بنے گی جس طرح سے بلیچ کریم کو ہم زیادہ مطلب مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فوم کی طرح بن جاتی ہے اسی طرح سے یہ بلیچ کریم بنے گی اب آج آتے ہیں کہ جن لوگوں کی رنگ بہت زیادہ ساملے ہیں گروی کی وجہ سے سملا چکے ہیں انہوں نے اس کو دس سے بارہ منٹ کے لئے پلائے کرنے ایک اور آپ چیز نوٹ کر لیجئے کہ جیسے ہم بازار کی بلیچ کریم کو پلائے کرنے سے پلے ٹیسٹ لیتے ہیں وہ آپ اپنی الگو پر بھی لے سکتے ہیں اور کان کی بیک سائیڈ پر بھی لے سکتے ہیں تو آپ نے تھوڑی سی بلیچ کریم دیا اور کان کی پچھلے ہی سمیں لگا کے اس کو ایک دو منٹ کے لئے چیک کرنا ہے اگر تو بہت زیادہ اچھنگ پیلو جلتا ہوا محسوس ہو تو آپ کی سکن کے لئے بیسٹ نہیں ہے اتر بیسٹ ہی ہر طرح کی سکن کے لئے سوٹیبل ہے میں آپ کو بتاتی چلوں اولی سکن پر بھی آپ اس کو پلائے کر سکتے ہیں ڈرائی سکن پر بھی اپلائے کر سکتے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے گہرے ساملے رنگ کے جو لوگ ہیں خاص کر یہ ویڈیو انہی کے لئے بنائے گئے کیونکہ وہ بزار کی بلیچ کریم اگر کرتے بھی ہیں تو رنگ اتنی تیزی سے تو وائٹ ہوتا نہیں ہے لیکن بال کالے رنگ کے اوپر گورڈن بہت پورے لگتے ہیں چھے ہو گیا آپ اسے آسانی کے ساتھ گھر پر بنا سکتے ہیں تمام چیزیں دیکھیں آپ کو گھر میں مل جائیں گی لیکن ریزرٹ آپ کو بزار کی بلیچ جیسا ملے گا اور مجھے اس میں سب سے اچھی بات یہ لگتی کہ اس سے بال گورڈن نہیں ہوں گے لیکن آپ کا چہرہ بہت خوبصورت ہو جائے گا اسے لڑکے پر پائے کر سکتے ہیں اچھے طرح سے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم وہاں تھے کہ جن کی سکین فیار ہے یعنی جن کا کلر وائٹ ہے چھاپ ہے وہ اس کو دس منٹ کے لئے لگائیں جن کا گہرا رنگ ہے وہ تقریباً آٹھ دس منٹ تک یعنی ٹائمنگ تو سیمی ہے اس میں کوئی ٹائنشن کے بات نہیں ہے آپ اس کو دس بارہ منٹ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈے پانی کے ساتھ چہرے کو دھو دینا ہے جس طرح سے بلیچ کریم اگر ہم چاہیں تو اس کو ریموو کر دیتے ہیں پہلے ہاتھ کی مدد سے جیسے میں ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں مساج بھی کرتی ہوں اس کے بعد میں اس کو واش کرتی ہوں ہاتھ میں تین دفعہ اپلائی کریے لڑکوں کی بہت زیادہ فرمایشیں تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ویڈیو بنا دیں تو میری پہلی ویڈیو جو ہے وہ بوائس کے لیے یہ انشاءاللہ میں لائی پہل کر دکھاؤں گی آپ اس کو بینا پریشان ہوگے اپلائی کر سکتے ہیں بہت اچھا ریزرٹ میں لگا باتیں بہت چاری ہوگی ہیں ویڈیو ہماری ختم ہوگی ہے اب ہم چلتے آپ نے آج کی لیسن کی آج کی لیسن میں آپ لوگ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ مصیبت میں کبھی مک گب رہے گی کیونکہ یہ ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں امید کرتے ہیں چھوٹی سی بات ساتھ نے بہت بڑا سبت حاصل کیا گا اور اس پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اب چلتے ہیں ہم آج کی ریکویسٹ کی طرف جس میں میں آپ لوگ کو یہ کہوں گی کہ جو دوست پہلی دفعہ چینل پہ ہیں میری پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کی نیچے ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں اس کے ساتھ ایک پہلے کا بٹن اور بن جائے گا آپ نے اس پر بھی کلک کرنا ہے اسی یہ ہوگا کہ آپ کو نئے ویڈیو کا فوری میسیج مل جائے گا جیسے میں نئے ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی آپ کو فوری طور پر اس کا میسیج مل جائے گا اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں اب آپ نے اس ویڈیو کو اپنے تمام بوائز فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے بوائز آپ لوگ اپنے بوائز فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں گا اور گرلز اپنی گرلز فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں گا اتنی مہنس سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ دیں گے